السلام علیکم کلاس ٹین لیکچر نمبر سیون لیکچر نمبر سیون ہماری ایکسز جارہی تھی ایکسز 1.1 کونسی ایکسز جارہی تھی 1.1 ایکسز 1.1 کا کوسٹن نمبر 3 اس کے کل ہم نے پہلے کمپلیٹنگ سکیر والا میتھڈ تھا کمپلیٹنگ سکیر والا اسی ہم نے میتھڈ کے سٹیپ سیکھے تھے فور سٹیپ سیکھے تھے اسی کو مدد ہے میں نے 4 questions آپ کو home assignment کے لئے دیئے تھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے وہ questions solve ہو گئے ہوں گے اگر کسی کسی کے پریشانی ان questions میں ہوئی ہے تو آپ visit کر سکتے ہیں school campus میں آکے مجھ سے discuss کر سکتے ہیں آپ آگے next آج ہم نے 6 questions سے 10 questions تک اس کے جو part ہیں وہ discuss کرنے ہیں question number 6 آگے میں part کر رہا ہوں question number 3 کا important question ہے اکثر paper میں یہ board کے exam میں آیا ہوا ہے important ہے تو ذرا question کو دھیان سے دیکھے گا میں وہی method computer scale ورہ method ہی repeat کروں گا اسی method کے step repeat کروں گا ذرا سب بچے دھیان سے دیکھیں question number 3 part 6 x square minus 2x minus 195 is equal to 0 solution کریں گے کل میں نے سکھایا تھا سب سے پہلا step کیا کرنا x کے ساتھ دیکھنا ہے جیس کے ساتھ value ہے وہ یہاں تو one ہونے چاہیے اس کے علاوہ کوئی number اس پر divide کر دیں تو یہاں پہ already کیا ہے one جہاں کچھ نہیں وہاں one ہوتا ہے یعنی کہ یہ step number one کیا ہو گیا skip ہو گیا ok بیٹا step number one اس question میں نہیں کرنا پڑے گا اس لئے یہ question choose کیا ہے تاہاں کہ step number one کل والے question میں کیا تھا کوئی ایسی value آجائے جس میں step number one نہیں تو اس لئے بیٹا یہ وینے soul کر رہا ہوں ok step number one cancel ہو گیا یعنی skip ہو گیا آپ دیکھو میں نے question ویسے لکھا ok بیٹا next لیکن دوسرا step کیا تھا جو ہم نے x variable value تھی ایک طرف کرنے تھی constant value کیا کر دینے تھی ایک طرف کر دینے تھی اب یہاں minus 195 کیا ہو رہا ہے minus ہو رہا ہے equal to کے opposite کیا ہو جائے گا equal to کے opposite کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا جی minus 195 یہاں minus تھا ادھر آ کے کیا ہو گیا plus ہو گیا ok بیٹا یہ step number two ہو گیا step number three میں کیا سیکھا تھا ہم نے جو x value کے ساتھ value ہو گی اس کا half لینا ہوتا ہے یعنی اسے one by two سے کیا کرنا ہوتا تھا multiply کرنا ہوتا تھا جو answer آتا تھا اس کا square add کرتے تھے تو ذرا دہو سے دیکھیں یہ two ہے میں نے two کو کس سے multiply کیا one by two سے multiply کیا whole کا کیا کر دیا square is equal to two سے two کیا ہو گیا cancel ہو گیا باقی کیا رہا ہے one one کا square کیا کریں گے adding both sides adding both sides یعنی one کا square دونوں side پہ کیا کر دیں گے add کر دیں گے ذرا دیکھیں x square ویسے کا ویسے آ گیا minus two x ویسے آ گیا plus کا کر دیا one کا square is equal to one ninety five ویسے آ گیا plus کا کر دیا one کا square اوکے بڑا یہ اندر کا مشکل clear ہے ذرا یہاں دیکھیں یہ جو value ہے یہ ایک formula close ہو رہا ہے کس کا ذرا دیکھیں a minus b whole square is equal to کیا ہوتا ہے a square minus two ab plus b square میں اس value کو اس shape میں بنا رہا ہوں چیک کیجئے گا a square یعنی x کا square ہو گیا minus two a یعنی x b یعنی کہ one plus کیا ہے b کا square one کا square is equal to one ninety five ویسے آ گیا plus one کا square کیا ہوتا ہے one ہوتا ہے اوکے بڑا آپ کے next دیکھیں گا یہ سارا formula یہ shape میں بن گیا ہے اسے close کروں گا تو کیا بنے گا a minus b یعنی کہ یہاں پہ کیا آ جائے گا x minus one whole square کیا آ جائے گا x minus one whole square یہ اندر کا مشکل بڑا x minus one whole square is equal to کیا آ جائے گا one ninety six کیا آ جائے گا one ninety six clear بیٹا one ninety six آ گیا مجھے کیا find کرنا x find کرنا ہے میں اس کا کہہ گا کہ یہ square مجھے disturb کر رہا ہے اس کا square کو کیا کروں گا پہلے ختم کروں گا square ختم کرنے کے لیے آپ کو بتا ہم square root لیں گے کیا لیں گے square root لیں گے آپ square root taking square root on both side کیا لیں گے taking square root on both side دونوں طرف کیا لے لیا square root لے لیا آپ کو بتا ہے square root آپس میں کیا ہو جاتے ہیں cancel ہو جاتے ہیں یہ آپس میں cancel ہوئے تو x minus one بچ گیا is equal to one ninety six کس کا square root بنتا ہے 14 کا 10th class ہے اتنا idea آپ کو ہوگا بیٹا یہ 14 کا square ہے میں نے 14 کا square root اوپر کے آ گیا square root square root آپس میں کیا ہوگی cancel ہوگی بیٹا آپ کے پاس کیا رہ گیا x minus one is equal to کیا آ گیا plus minus 14 کیا آ گیا plus minus 14 جی بیٹا plus minus 14 آیا تھا یعنی میں نے ایک بر کے کر دیا پلس کر دیا اور ایک بر کے کر دیا value کو minus کر دیا جب پلس کیا ہے x minus one is equal to کیا تھا 14 یہاں minus ہو رہا ہے opposite آگے equal to کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا 14 plus one کتنا ہوگیا 15 اوکی بیٹا کیا آگیا 15 ایک expand ہو گیا بیٹا next بیٹا اور کے آئے گا x minus one is equal to کیا minus 14 یہ minus minus one ہو رہا ہے opposite جائے گا اور جائے گا plus one بیٹا plus minus minus greater value کیا ہے minus بیٹا تو minus کا کہہ رہا ہے 13 کیا آگیا 13 دونوں x find ہو گے بیٹا چاروں step ہو چکے بیٹا یہ آگے پاس کیا آگیا solution set آپ کے پاس آگیا 15 اور minus 13 کیا آگیا 15 اور minus 13 کوئی مشکل بیٹا یہاں یہ 4 پارٹ آپ نے گھر پہ پریکٹکس نہیں ہے کسی پارٹ میں کوئی ایشو ہو یا کوئی پرشانی ہو آپ سکول وزرڈ کر سکتے ہیں موسیعہ کے سمجھ سکتے ہیں آپ کے تعاون کا شکریہ اللہ حافظ